موسیقی اسلام علیکم جاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن ساتھڈے ہے ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پر کوشش کریں کہ آج تو موسم بھی اچھا ہو گیا ہے اپنی فاملی کے ساتھ ضرور ٹائم گزاریں کیونکہ اچھے موسم میں اور اچھا آپ کو ایک کہلے موقع مل جائے کہ آپ اپنے ویکنڈ میں اپنی فاملی کے ساتھ ٹائم گزار سکے اچھا ویسے ہم نوملی فاملی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اجناب آفیس پر بیزی ہیں کسی کام میں بیزی ہیں بہت چاری ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لیکن ایڈ لائن اپنے سپاوسیز کے ساتھ اچھا ٹائم سپین کریں اگر آپ آدھا گھنٹا بھی ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپین کر لیتے ہیں مجھال سے وہ ساری جو ہفتہ اس کی کامپنسیشن اسی آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے کوشش ہم یہ تسلی دے دوتے کہ کامپنسیشن ہو جاتی ہے حالکہ ایسا نہیں ہوتا اور اپنی ہماری زندگی ہے ہم اتنی داڑ میں شامل ہو چکے کہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں چل گئے کچھ نہیں تو ہمارے اپنے سیل فون ہوتا ہے جہاں پر ہم پتہ نہیں کونسے فیز میں ہوتے ہیں اور یہ میرے سمیت ہم سب کی یہ عادت ہے اور ایون ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے بہند بھائی آپس میں بات کرنے کی بجائے فون یا واتشاپ پر لگے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے می ٹائم سے بھی دور کری تیرے سوپر سوپر کہ آپ نے فاملی کے ساتھ ٹائم زیرور باتا رہے ہیں آج آپ کو آج ہم جو ریسرچ بتانے والے ہیں جو آپ کے ساتھ شئر کرنے والے ہیں آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ 77 شیر ہیں ان کے ساتھ کہیں پر مطلب رہ سکیں گے یا ان کے جہاں پر ارگت کوئی ستر سے زیادہ شیر موجود ہو رہا وہاں پر سونے کا یا رہنے کا تصابر کرسکے ایسا بالکل نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یہ ایکسپیڈنس کرنا چاہتے ہیں وانس انہا لائف ٹیپ ایکسپیڈنس ہوگا جہاں پر آپ کو آپ شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آئیں گی اور آپ کے اور جنگلی درندوں کے درمیان صرف ایک وائر ہوگی جو جس میں ہلکا سا کرنٹ ہوگا جو آپ ان شیروں کو یا ان جنگلی جاندروں کو آپ تک آنے سے روکے گا اچھے جناب تو جنوبی افریقہ کا یہ شیر گھر آپ ہی کے لیے ہے جہاں پر آپ کے ایرگت ستر سے زیادہ شیر ہوں گے تین بیڈروم پر مستمل جناب یہ جو گھر ہے یہ ہٹ ہے یہ آپ کو رینٹ پر مل جائے گا اور اس کی ایک رات کا کرایا تقریباً سو ڈالر ہے جو جنگلی حیات کی تحافظ گاہ میں واقع ہے لیکن یہاں پر ٹی وی اور ایک کنڈیشن کی سہورت موجود نہیں ہے اور جبکہ اس کی رقم جو ہیں وہ شیروں کے تحافظ پر خرچ کی جاتی ہے آپ یہاں پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال لے بغیر جنگل میں شیروں کو دیکھ سکتے ہیں ان کا لائف سٹیل دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح سے وہ نیچرل انوائیمنٹ میں رہتے ہیں کس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ جنگل کے بیچ میں واقع ہے اور یہ تھوڑا گلاس بھی ہے اور انہوں نے وائر کے ذریعے اس گھر کو پروٹیکٹ کیا ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور جو ہے یہاں پر نہ سکے شیروں سمیت تو سب سے بہلکر آپ جنگل کے واچھا کے عداد دیکھ سکیں گے کس طرح سے وہ جنگل میں رہتے ہیں اکثر اوقات اس جنگل کے تقریب ان اس گھر کے قریب شیر آنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو کارنٹ جو ایک وائر ہے جسے برکی تار کاز آتا ہے اس کی وجہ سے یہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے انتظامیہ کی کہنے کہ یہ کارنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا سرپ یہ شیروں کو اس جو ہے گھر سے دور اکھنے کے لیے جو کہلے بہت منیمل سا ہوتے ہیں جس سے کوئی نقصان پہنچا نہیں جاتا یہاں پر بہت زیادہ ٹوریسٹ بھی آتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب یہاں پر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جنگل کا وادشاہ جنگل میں کیسے رہتا ہے کیسے وادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے تو ڈیفینیٹلی ساؤ ایفریکا میں ہے یہ جناب اور آپ یہاں پر ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جو لوگ گئے میں ہیں جو جانے والے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ساوت ایفریکہ بہت خوبصورت ملکے ضرور وزیٹ کرنا چاہیے اچھا جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ ایک ریسرچ کی تھی جس میں لوگ جو ہیں امریکہ کی ایک سٹیٹ میں وہاں پر آپس میں لڑ جھگڑ کر جو نئے سال کا آغاز کرتے ہیں ایسا جناب ایک اور جگہ بھی ہوتا ہے جناب اگر آپ کو کوئی منفی چار ڈگری پہ کہے کہ آپ سخت سردی میں جا کر تھنڈے برف والے پانی میں ڈپکی لگا دیں آپ کا کیا ردے امڑ ہوگا سوچے والی بات ہے میں تو سوچ کی مجھے سردی لگ رہے ہیں اچھا جناب مشرقی بھارت میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس طرح کی کچھ رسم ادا کی جاتی ہے اور 1997 میں یہ چالنج شروع ہوا تھا جو بعد میں اب ایک رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اب نوجوان جائے سے بڑی خوشی خوشی ادا کرتے ہیں یہ پکچر دیکھ کر ہی مجھے کچھ ہو رہا ہے اتنی زیادہ برف اس میں آپ دھکی لگا دیں اچھا جناب چوبیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ہر سال جو ہے نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے سومنگ پول میں تیراکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس میں 1997 میں جب یہ آغاز ہوا تھا تو ایک خاتون بھی اتنے شامل تھی رات بارہ بجنے کے قرید جو کانٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے تو یہاں پر نوجوان جو ہے اس برفیلے سومنگ پول میں چھلانگیں مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی تصویر آپ اس طرح سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چھلانگ مار کے نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ وہاں کا ایک کلچر ایک رسم بن چکی ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اس طرح سے نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں انتظامیہ کے مطابق جو پانی کا ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً منفی چار ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے اور اس ہوتل سے انتظامیہ نے کہا کہ جناب دس سال قبل یہ بات ڈیسائیڈ ہوگی کہ ہر سال جیسے سال گزرے گا اس میں آدھا ٹن جو برف ہے وہ مزید اٹ کی جائے گی اور بڑھا کر یہ جو رسہ پہ ہر سال ادا کی جائے گی اور یہ آپ اپنی تصویر میں بھی تیزی پر دیکھ سکتے ہیں جناب بڑا انوکھی سی بات ہے لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی کون کیسے کیا منا رہا ہے نیا سال منا رہا ہے بڑھا 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 فریز ہو کے نکلے ٹیمپری چار ڈگری بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت سربی ہوتی ہے جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کے ساتھ ایک ڈائٹ ایک سبزی کی بات بھی کریں ککمبر جیسے آپ کھیرا کہتے ہیں اس کا استعمال ہماری سالڈ میں بہت زیادہ ہم اس کو کرتے ہیں گھروں میں جب سالڈ بنتیا تو آپ اس میں استعمال کر جاتا ہے ککمبر کا لیکن اس میں بھرپور غزائیت ہے اور اگر ہم روز مارا زندگی میں اس کو شامل کرنے دن بار ایک بار سالڈ میں یا ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کی سہتے کیا کیا اثرات ہوں گے آپ کی جو باڈی میں پانی کی مقدار ہے اس کو بیلنس رکھنے میں یہ بہت ہمیں کم نہاں گے حالانکہ ہم روز پانی سالڈ میں جو نہیں پیتے ہیں ہماری باڈی میں دیئے ہی ہی ہیارڈوکیڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہ کانزیوم کریں تو بارا ہمیں گے اچھے جو ڈائبیٹک اکالیسٹرول کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو اس کا رس ہے مددگار خاص بھی ڈائبیٹیس کے پیشنٹس کے لئے بہت زیادہ موکید ہے اس لئے ڈیابیٹک پیشنس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کھیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور جبکہ تحقیق کے مطابق یہ بھی ہے کہ کولیسٹول کو کم کرنے میں بھی یہ جو کھومبر ہے کھیرہ ہے بہت ہیل فول ہے اور جو لوگ ویڈ ریڈکشن چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے آپ ڈائیٹ کریں تو کھومبر کا استعمال کھیرے کا استعمال اپنے ہندگی میں کر لیں جبکہ کھیرے کا استعمال آپ کی کانسٹپیشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے بہت سار لوگوں کو شکایتی کی جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کو اس طرح کی پروblem بھی ہوتی ہے تو وہ کھومبر کا استعمال کریں گے تو کانسٹپیشن کے پروblem بھی ہلو سکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹھ یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹھ ہے تو آپ اس پر اپنے جو کھومبر ہے کھومبر کا استعمال کریں گے تو بہت سارے جو بیٹھ کی وجہ سے آپ کو پروblemز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے ایسا جل کی بیماریوں کے لیے جناب آپ نے اکسو دیکھا تھو نے ٹی وی پار وہ ماسک لگا ہے اور آنکھوں میں کھین رکھے ہیں تو یہ واہلا جو بہلا ہوتا ہے یہ آنکھوں کے ڈارک سرکلز اور آپ کی آنکھوں کو بھی تھندک دیتا ہے اور اس کے علاوہ سکن کے مسائل میں آپ کو کھومبر کے ماسک ملتے ہیں فیشل ماسک ملتے ہیں بہت سارے جو ارگانک پروڈکٹس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں مارکٹ میں تو آپ کے جو ڈارک سرکلز کرنے میں بھی بہت زیادہ اور جن کی پفی آئیز ہوتی ہیں یعنی تھوڑی سویل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے آنکھیں بہت زیادہ سوڑھیں تو ان کے لیے بھی کھومبر کا استعمال بہت اچھا ہے اچھا آپ میں نے سوکر سوکر ٹوٹ کے تو آپ کو ڈیر سارے بتا دیے اور دنیا مہر میں کیا نوکھی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے اس کے ساتھ سا جناب ہم تھوڑی بھردے ویشز بھی آج کر لیتے ہیں اور آج ہمارے پاس بھردے ویش ہے سید کشف کی ان کو ہم بھردے ویش کرتے ہیں ہم ویری ہاپی بھردے فرم جاگو لاہوی آپ کو سالگیرہ بہت بہت مبارک ہمارے پاس بھردے ہمارے پاس بھردے ہمارے پاس بھردے ہمارے پاس بھردے ربا itt knitמ بھردے اپنے سیگمنٹ کے طرف جانے سے پہلے ایک بریک لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ دیکھتے رہیے جاگ الہار